جناب پیر صاحب آپ دا لنک انٹرنیشنل جو کے ویل فیر سوسائیٹی کے بھی چیئر مین ہیں اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی اور اس کا کام کیا ہے میرے پیارے آقا مشفق و مہربان آقا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد اکرامی ہے خیر الناس مین فالناس لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو لفع پوچائے آج اس دور میں آج اس دور کے اندر ہر طرف نفس نفیق آگا ہے ہلو ایک کال آگئی اس پیر صرف ہلو اسلام علیکم شمس بھائی ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم سلام کون بول رہی ہیں آپ میں لندن سے طیبہ بات کر رہی ہوں میں نے ایک کوسچن پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ نے یہ مدارس کی تعلیم کے بارے میں تو بات کی وہ مولانا صاحب نے کی ان کی ہمیں سمجھ آگئی ہے آپ یہ خانکاؤں کی تعلیم کے بارے میں ہمیں کچھ اور سمجھا دیجئے خانکاؤں کی تعلیم کہ آپ نے مدارس کے بارے میں بات کی تو خانکاؤں کے علم کے بارے میں آپ نے بات کی اب خانکاؤں کے علم کے بارے میں بھی آپ بات فرمائیں میں نے اس کی وزاعت پہلے بھی کر رہی ہے ابھی ہم بریک پر جا رہے ہیں اور واپس آتے ہیں آپ کے سوال کا جواب دیں گے ہم کی تعلیم پر گفتگو فرمائیں تو یہ بہتر ہوگا ہم پیر صاحب سے یہ سوال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدارس کی تعلیم اور خانکائی تعلیم میں فرق یہ ہے مدرسے کے اندر تھیوری پڑھائی جاتی ہے اور خانکاؤں اس کی پیکٹیکل کا مذر ہوتا ہے بے شک وہاں صوفیاء کرام عمل سکھاتے ہیں اخلاص سکھاتے ہیں اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں سبحان اللہ اور تذکیہ کے دو طریقے ہیں جو انسان علم حاصل کرنے کے باوجود رائے راست پر گمزن ہو سکے وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں چلا جائیں اور یہ قرآن کا بھی حکم ہے کونو ما صادقین کہ تم سچوں کے ساتھ اپنا تعلق استبار کر لو سبحان اللہ اور دوسرے مقام پر فرمایا وبتغو الیہ الوسیلہ اللہ والوں کے ساتھ اس کی طرف اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے وسیلہ اختیار کرو اور یہ وسیلہ کیا فائدہ دے گا یہ تمہیں فلا تک لے جائے گا سبحان اللہ کامیابی و کمرانی سے ہم کنار کر دے گا سبحان اللہ حقیقی فلا وہ ہوتی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو حقیقی فلا وہ ہوتی ہے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو بے شک حقیقی فلا وہ ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب پا لینے کے بعد کوئی دونی نہ رہے بے شک اور یہ حقیقی فلا جو ہے یہ خانقہ سے مل سکتی ہے یہ خانقہی نظام سے وابستا ہے تذکیع کے تصویع کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہی ہے کونو ما صادقین کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے یہ آسان طریقہ ہے اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ان کی شفقتوں کے باعث ان کی تعلیمات کے باعث اور ان کی نگاہ کے باعث انسان کی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے بے شک اس کا ظاہر بھی سمر جاتا ہے اور اس کا باطن بھی سمر جاتا ہے ظاہر تو ہم ویسے بھی سمرتے رہتے ہیں لیکن باطن جو ہے باطن اندر وہ اس وقت تک نہیں سمرے گا جب کسی اللہ والے سے مالتا لگنی ہوگا بے شک جب باطن سمر جائے گا تو ظاہر بھی باکمال ہو جائے گا اور اسی کو حقیقی فلا کہیں گے اور یہ حقیقی فلا خانقائی نظام سے بھی اثر آ سکتی ہے تو پہلا شارٹ کٹ جو طریقہ ہے تذکیع کا کامیابی کا وہ خانقاء سے ملتا ہے وہ اللہ والوں سے ملتا ہے دوسرا جو ہے وہ بڑا دشوار ہے تو اس کی کیا اگراز و مقاصد ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت ارشاد بیان کرنے کے ساتھ تاصل کی تھی حضور فرماتے ہیں خیر الناس و میانت و ناس سب سے بہتر وہ آدمی ہے وہ ہے جو لوگوں کو نفع پوچائے ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے لئے کام کرنا کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے اپنی ذات کے لئے دولت حاصل کرتا ہے اپنی ذات کے لئے تو یہ بھی ہر آدمی کا حق ہے وہ کرے لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کے بندوں میں سب سے پیارا بندہ وہ ہے خدا کے بندوں بندے ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیارا ہوگا ماشاءاللہ آج اس دور میں خدا کے بندوں سے پیار کرنے والے کام ہیں اور حقیقت میں یہ بھی صوفیاء اکرام کی تعلیمات ہیں بے شک کہ وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں وہ خود بھی پیار کرتے ہیں اور یہ پیار کا طریقہ سکھاتے ہیں اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں کوئی اگر ایسا آ جائے تو وہ اس کی بیماری سے نفرت کرتے ہیں وہ بیمار سے نفرت نہیں کرتے ہیں وہ اس کو فائدہ پوچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن ایک بات کو میں چھوڑ نہیں سکتا آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں اللہ اس بارگاہ میں فاروقیعظم رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے آپ تو نگی تلوار تھے آپ نے فوراً حضرت یا صلی اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر کلم کروں اس نے آپ کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے اس نے زنا کی اجازت چاہیے آپ سے حضور نے فرمایا اے فاروق تم ذرا ٹھہرو اس کو میرے قریب آنے دو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قریب ہوا تو اس حکیم نے حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کی اللہ نفرت کے ساتھ نہیں حکیم یعظم روب و دبدبے کے ساتھ نہیں محبت کے ساتھ اسے قریب کر کے کہا کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو گے نو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں حضور نے فرمایا وہ جس کے ساتھ تم کرو گے وہ کسی کی ماں تو ہوگی نو پھر آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ اصلا کرو گے نو نے کہا اصلا نہیں ہو سکتا وہ کسی کی بیٹی تو ہوگی کیا تم اپنی بیان کے ساتھ اصلا کرو گے اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا وہ کسی کی بیان ہوگی کسی کی ماں ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی جب حکیم اعظم نے اس مشفق انداز میں اس تدبر کے ساتھ اسے سمجھایا تو اس نے توبہ کر لی اللہ اللہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اس حکمت بھرے انداز کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے ہیں وہ اپنے سینے سن کو لگاتے ہیں وہ مخلوق سے پیار کرتے ہیں وہ ان سے نفرت نہیں کرتے حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پوچھائے آج اس بات کی بہت تشنگی پائی جاتی ہے دنیا کے اندر بالخصوص ایشیا میں ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس دو وقت کا کھانا موجود نہیں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو رات کو کھانے بغیر سو جاتے ہیں ایسے مظلوم افراد کی بوتات ہے جن کو انسانیت کی ضرورت ہے جن کے ساتھ لوگوں کو بھلا کرنا چاہیے لوگ نفسہ نفسی کی کیفیت سے نکلیں مخیر عزرات دل گردے والے جن پر اللہ نے کرم کیا ہے جنہیں اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی داد رسی کریں ابھی چند روز اخبار میں آیا کہ ایک عورت نے زہر کھا کر خود بھی خود کشی کر لی اور اپنے معصون بچوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا وجہ کیا تھی کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا کمانے کے لیے کچھ نہیں تھا ایسے دور میں لوگوں کے ساتھ بلائی کی ضرورت ہے ان کے ساتھ محبت برے سلوک کی ضرورت ہے ان کی خدمت کی ضرورت ہے اور یہ خدمت تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس قسم کی تنظیمیں قائم کریں گے اور متحد اور متفق ہو کر ایسے پریٹ فارموں سے ہم ایسے مظلوموں کی داد رسی کریں گے اور انہیں ہم ہر چیز فرام کریں گے ان کے دھیلیز پر ان کے گھر میں جا کر آج ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے ہمیں صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کے لیے مجھے مدد کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا جاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ جب ان کے دروازے پر جا کر دستک دی تو اندر سے آواز آئی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے فرما رہے ہیں کہ تم نے چراغ کی بتی کو اونچا کیا ہوا ہے اس سے تیل زیادہ جل رہا ہے اس کو نیچے کرو اللہ حکم یہ بات سن کر وہ شخص واپس آ گیا کہ جن کے گھر کی اپنی یہ عالت ہے کہ وہ چراغ کو اونچا نہیں جلا سکتے اور اس طرح وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں وہ میری کیا مدد کریں گے وہ واپس حضور کی بارگاہ میں آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں واپس آگئے ہو کہا یہ حالت تھی حمایت جاؤ پھر جاؤ پھر جب گئے تو اس مال نے اپنے افان باہر تشریف لائے انہوں نے اس کا ماجرہ پوچھا اس نے اپنی حالت زار کو بیان کیا آپ نے اپنے خازن کو بلائیا اور کہا بیت المال میں کیا ہے اس نے کہا اے عثمان ابن افان اس میں اتنا غلہ ہے اور اتنے اونٹ ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ سارا غلہ ان اونٹوں کے سمید اس کو دے دیا جائے وہ شخص ورطہ حیرت میں پڑ گیا کہ گھر کے اندر یہ حالت ہے اور باہر صحاوت کے یہ دھوم ہے اور یہ عالم ہے سبحان اللہ گوشہ کہ یہ کیفیت میں فرق کیوں ہے تو فرمایا کہ وہ اپنی ذات کے لئے معاملہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں جب اپنے ذات پر خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو پھر اس میں فضول خرچی سے وہ محفوظ رہتے ہیں لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو پھر بے دریغ وہ خرچ کرتے ہیں وہ مخلوق کے ساتھ پیار کرتے ہیں کیونکہ مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کمبہ ہے اللہ کے کمبے ساتھ محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی توجہ کو حاصل کرنے کے مترادح ہے یہ اس لئے آج کے دور میں ان تنظیمات کی اشہ ضرورت ہے یہ جتنی انجیوز کام کر رہی ہیں یہ سب مخلوق کی اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ محبت کر رہی ہیں اس کا درس دے رہی ہیں ہم نے بھی دی لنک انٹرنیشنل ویلفیر سوسائٹی جو ہے وہ اسی غرض و غائد کے لئے ہم نے کام کی ہے کہ ہم نے ایشیا کے اندر مختلف دنیا کے مختلف ممالک کے اندر لوگوں کی حالت زار کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیش نظر ہم نے چاہا کہ ہم بھی اس مخلوق کی خدمت کریں اور جب ہم خدمت کریں گے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمیں مجسر آئے گی بس یہ اس تنظیم کہ بنانے کی غرض و غائد ہے یہی صوفیاء اکرام کی تعلیمات ہیں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اطاف کریں